رشید پریس کانفرنس کر رہا ہے آپ کو دکھا ہے اس کو اوائی سی کی میٹنگ بلائی جائے اور اسلام اور قرآن کی اور کالا کالا رسول اللہ کی کوئی تذہیق نہیں برداشت کی جا سکتی اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے مسلمان جب بھی جاکتا ہے تو اس کا ولولہ اور دب دبا اور تن تنہ اور ہمامہ دنیا کو انگوشتے بدندہ کر دیتا ہے اور نبی کی رسالت اور نبی کی رسپیکٹ اور نبی کی ختم نبوت پہ کوئی کوئی کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا پرویز علی صاحب کا مسئلہ یہ اٹھا رہے ہیں بار بار پرویز علی صاحب اس سسٹم کا حصہ ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا دیکھیں عمران خان نے کہا رہا تھا میں انہارو نہیں دوں گا عمران خان نے انہارو نہیں دیا آپ سارا سوشل میڈیا سارا میڈیا کہہ رہا تھا یہ مر گیا تو گلے لگ جائے گا گلے پڑ جائے گا میں چھے مہینے سے کہہ رہا تھا دفعہ کرو جانے لو سکھی رو دوسرا بھی جانا چاہتا جانے دو حالانکہ عمران خان لیٹ می فنش لیٹ می فنش پرائیم منسٹر دیکھیں آپ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر ادنان اور وقار سے تفتیش کی جائے اس نے میڈیا کو سب سے پہلے بے وقوع بنایا میڈیا نے سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا ہے کہ صبح مرا کے شام مرا ہے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے اس ملک میں سوشل میڈیا پہ یہ بیان چلے کہ اس کا جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے میں نے کہا یہ کفن اٹھا کے دیکھنا لندن سے نکلے گا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ نے جتنا مجھے سیاسی سوش دی ہے کہ تین ماہ چھوڑ کے تین سال بھی نہیں اس کا یہ کام ہوگی ہو گئے آپ کا سوا اور جو آیا کوئی پاگل نہیں بنایا دیکھیں آپ میڈیا اب دیکھیں آپ نے سوال کر لیا حفیظ امین اب جواب سن لیں آپ میڈیا نے ایسا ایسا میڈیا نہیں یہ ڈاکٹر سارے انفلنس ایجنٹ تھے یہ سارے ڈاکٹر پنجاب کے بھی انفلنس میں نے آپ ہاں میں نے کہا میں نے راجدہ کا نام نہیں لیا پوچھیں شیخ صاحب سے پوچھیں میں نے یہ کہا کہ یہ انفلنس ایجنٹ ہیں یہ ڈاکٹر لیکن باہر جانے دو یہ کفن سے مو نکالے گا لندن میں جا کر لاسٹری قویشن نئے آرمی چیف جو ہیں وہ کمر جعوید باجوا صاحب ہیں ان کا نوٹیفکیشن ہے اور پاک فوج عظیم فوج ہے یونائٹڈ فوج ہے دنیا کی عظیم ترین فوج ہے جس کا جنرل کمر جعوید باجوا ہے کشمیر کے لیے ہمیں کل میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے اندر جا کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں کشمیر کے مسئلے کو ہم کتائی برت رہے ہیں ہمارا میڈیا نے بھی کشمیر کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے اگر پرائیم منسٹر نہ گیا تو شیخ رشید کشمیر کے دورے پہ جا رہا ہے میرا نہیں خیال مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جس جس نے اگر پناہ لینی ہو وہ بڑا لیلے پاکستان کو جس نے نقصان پچھانا ہے اندر سے پچھانا ہے بھارت پاکستان کو نقصان نہیں پچھا سکتا انڈیا پاکستان کی سردوں کو نہیں چھیڑ سکتا ورنہ وہ نیش تو نابود ہو جائے جب بھی وہ نقصان پچھائے گا پاکستان سے اندر سے پچھائے گا ایکانومی کو ڈسٹرائے کرے گا ہمارے اتحاد کو ڈسٹرائے کرے گا ہمارے مذہبی تاثبات کو اور مذہبی جذبات کو ڈسٹرائے کرے گا انڈیا سردوں سے نقصان نہیں پچھا سکتا جس نے مجھے نہیں بتا ہے میری پارٹی محفوظ حالتوں میں میں نے کہا دونوں طرف کھیل رہی ہے کوئی بات غلط ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ مجھے چھ اوہ جب چاہے آئے جگ جگ آئے اس کو کس نے روکنا ہے وہ وہاں بھی ہمارا کام کر رہا ہے یہاں آکے بھی ہمارا کام کرے گا ہماری پارٹی کا ممبر ہے وزر ریلوی شیخ رشید میڈیا